موسیقی پاکستان اور سپین میں کرکٹ کے فروغ کے لیے بطلان سپین اور پاکستانی کلپ کے درمیان م او یو سائن کرکٹر سلمان برٹ کہتے ہیں کہ یورپ نے کرکٹ کے شوقین پاکستانیوں کو معایدے سے بہت فائدہ ہوگا موسیقی دی ایچ اے لہور میں غنی انسٹیٹیوٹ آف کرکٹ پاکستان اور قطلان کرکٹ فیڈریشن کے درمیان ایم او یو پر دس سخت کی تقریب مناقض ہوئی جس میں قطلان کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمن چودری امانت حسین میمبر سلمان گوندر سی ای او غنی انسٹیٹیوٹ جوبیر غنی کرکٹر سلمان برٹ اور کلپ انتظامیہ نے شرطت کی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کرکٹر سلمان برٹ کا کہنا تھا کہ یورپ میں موجود پاکستانی اور مجموعی طور پر سپین میں کرکٹ کے شوقین افراد کو معایدے سے بہت فائدہ ہوگا پاکستان اور سپین کے کھلاڑیوں کو ایک دوسرے کے ممالک میں کھیلنے اور کوچی سے سیکھنے کا موقع ملے گا قطلان کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمن چودری امانت مہر نے کہا کہ فٹبال کے بعد کرکٹ سپین میں مقبول کھیل ہے قطلان کرکٹ فیڈریشن میں بارہ سو سے زائد کھلاڑی ریجسٹرڈ ہیں کوشش ہے کہ سپین سے کھلاڑی بھی پی ایس ایل جیسی لیکس کا حصہ بنے معایدے سے جلد سپین کے کھلاڑی پاکستان آ کر کلب میچز کھیلیں گے فٹبال کے بعد دوسری بڑی گیم جو ہے ہو چکی ہے ہماری فیڈریشن میں بارہ سو سے زیادہ پلیئر ریجسٹرڈ ہے جو کہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں اور بہت سارے ایسے پلیئر ہیں جن میں بہت ٹیلنٹ ہے اور بیسک جو اس کا انسلٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو بچے اچھا ٹیلنٹ جن میں وہ وہاں پہ کھیل رہے ہیں لیکن اگر وہ ہی اچھے پالش کیے جائیں چونکہ وہاں بھی اتنی فیسیلٹیز بھی نہیں ہیں کہ ہم اس طریقے سے ان کو پالش کر سکیں جو کہ اس یہاں پہ گانی انسٹیٹوٹ میں ان کو ہو سکتا ہے تو یہی بیسک ہے کہ ہم ان کو بھی ٹرائی کریں ہم تھوڑی کر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ جو لڑکے ہمارے پاس اچھے ہوں گے ان کو ہم اسی یہاں پہ گانی انسٹیٹوٹ میں ان کو پالش کر کے تو آگے پاکستان کا اور اسپین میں بھی جا کے اپنے اسپین کی طرف سے بھی وہ نمائنگی کر سکتے ہیں